موسیقی ڈسکاور دی ورڈ کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام اس بات کو ہم اپنی کئی ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں کہ یہ صدی میڈیا کی صدی ہے جہاں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ دکھانا اس شیطانی میڈیا کی اولین ترجیح ہے جہاں اس دنیا کے ہر کونے میں میڈیا کا غلط استعمال ہو رہا ہے وہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی میڈیا اپنی شیطانیت دکھانے میں کسی سے بھی پیچھے نہیں آج آپ ٹی وی لگا کر دیکھیں تو آپ کو بےہودہ اور بےمانی ایسے کئی ٹی وی شوز یا ڈرامے نظر آئیں گے جنہیں ہمارے جوائنٹ سسٹرم معاشرے میں اکٹھے بیٹھ کر دیکھنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے بلکہ اب تو کئی ایسے پاکستانی ڈراموں میں بتوں یعنی بت برستی کی آمد بھی شروع ہو چکی ہے جس کے ذریعے اتنے آرام سے غیر محسوس انداز میں ذہن سازی ہو رہی ہے کہ کوئی بھی نوٹس ہی نہیں کر پا رہا کہ ہماری نئی نسل کے ساتھ کیسا کھلوار کیا جا رہا ہے آج کل ٹی وی ڈراموں میں فیشن اور جدیدیت کا بہانہ بنا کر پاکستان کی نئی نسلوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اپنا عقیدہ مضبوط کریں پتھر پتھر ہی ہوتا ہے اگر تعلیم یافتہ اور باشعور ہے تو مصبت طرز سے سوچیں یہ پتھر راستے میں سڑک پر پڑے ہوئے پتھر سے زیادہ اہم نہیں جن سے ہم جانے انجانے میں ٹکرا کر گر پڑتے ہیں یا لڑکڑا جاتے ہیں مگر وہ خود کبھی بھی ہمارے پاؤں سے آ کر نہیں ٹکراتا ان کے مطابق اس طرح تو پھر گھر میں ٹی وی بھی نہیں ہونا چاہیے بات صرف بتوں اور تصویروں کی تو ہے مگر ذرا اس بات پر بھی غور کیا جائے کہ ہمارے ملک کا میڈیا ہمیں کیسے کیسے کمرشل دکھا رہا ہے اور کیسے کیسے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں اگر ایسا ہی ہے تو ارتوگل غازی دنیا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈراما نہ بن پاتا جس میں بےہدہ مناظر تو دور کی بات ایک مرد اور عورت کے رشتے کے تقدس کو بھی انتہائی خورصورتی سے دکھایا گیا ہے جسے دیکھ کر فخر محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ایک ایسا ڈراما بھی موجود ہے جس کو ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں اور جنہیں دیکھ کر ہمارے بچوں میں بڑوں کے احترام کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے بارکس ہمارا میڈیا انہی شیطانی گاموں کو دکھا رہا ہے جسے دیکھ کر ہمارے معاشرے میں طوفانے بدتمیزی اور معاشرتی برائیوں کی بھرمار ہے ہر ملک کی ایک ثقافت ہوتی ہے جنہیں ہم اپنے ٹی وی ڈراموں اور مختلف پروگرامز میں پوری دنیا کو دکھاتے ہیں لیکن افسوس ہمارے ڈرامیں اپنی نسل کو یہ سکھا رہے ہیں کہ مسجدوں میں موسیقی لگا کا ڈانس کس طرح کرنا ہے جی ہاں دوستو پشلے دنوں یہ افسوسناک واقعہ پاکستان کے شہر لاہور کی مسجد وزیر خان میں پیش آیا جس میں پاکستانی ڈراموں کے دو معروف کرداروں نے خانہ خدا میں ناچ گانا کر کے اللہ کے گھر کی سخت توہین بے حرمتی اور تقدس کی پامالے کی مساجد اللہ کی محبوب ترین مقامات میں سے ہیں اور ان مقامات کا تقدس قائم رکھنے کے لیے قرآن پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے ان مقامات کے آداب کا ذکر کیا ہے قرآن مجید فرغان حمید صورت بکرہ آیت 126 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اور جب ہم نے اپنے گھر کو لوگوں کے بار بار اکٹھا ہونے کی اور امن کی جگہ بنایا اور ابراہیم کے مقام سے نماز کی جگہ پکڑو اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاقید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو تواف کرنے والوں اور افقاف بیٹھنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف بنائے رکھو اسی طرح موسیقی کے حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ربایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گانا دل میں نفاق کو اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو گاتا ہے ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کا ذکر فرماتے ہوئے بیان فرمایا کہ قیامت کے قریب فاسقوں کی آواز مسجدوں سے بلند ہوگی لوگ گانے بجانے والی عورتوں کو زیادہ پسند کریں گی ان دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ موسیقی حرام ہے لیکن پھر بھی ایک حرام چیز کو ایک عبادت اور مقدس جگہ میں کرانے کا کیا مقصد ہے جس طرح پچھلے دنوں مدینہ منورہ جیسی مقدس سرزمین پر یہودی عورتوں کو برہنہ فوٹو شوٹ کی اجازت دی گئی تھی ویسے ہی ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی ایک مسجد میں گانے بجانے کا احتمام کر کے یہ ثابت کیا گیا کہ ہمارا یہ معاشرہ کس تیزی سے تنزلی کا شکار ہو رہا ہے جہاں ایک سے بڑھ کر ایک فتنہ سر اٹھا رہا ہے اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ جب قوموں کا زمین رخصت پر چلا جائے تو یہ تمام کام معمول بن جاتے ہیں اور وہ کسی بھی برائی کو یوں اپنا لیتے ہیں کہ وہ عام زندگی کا ایک حصہ بن جاتی ہے جب اجازت دینے والے تیس ہزار کی رقم لے کر اجازت دے رہے تھے کہ ایک خاتون اپنے ساتھی اداکار کو لے کر مسجد میں رکس کرے ویڈیو بنائے اور آلبم ریلیز کرے تو شاید ان کے ذہن میں ایک بار یہ ضرور آیا ہوگا کہ یہ قوم کہیں ناراض نہ ہو جائے لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اگلے ہی لمحے ان کو قوم کے ضمیر کی لمبی نیندیں پر سکون کر دیا ہوگا حیرت صرف اس بات کی ہے کہ وہاں موقع پر موجود مسلمان کیا کر رہے تھے آخر وہ انہیں ایسی گھٹیا حرکات کرتے ہوئے روک کیوں نہ پائے خواتین حضرات ہر گھر میں فن کے نام پر ناجگانہ چل رہا ہے جب گھر گھر ناجگانہ ہوتا ہے اور زمین سویا رہتا ہے تو کبھی کبھار ایسے واقعات پر قوم کی خاموشی کوئی حیرت انگیز بات نہیں کیا آپ نے دنیا میں کوئی ایسی قوم بھی دیکھی ہے جو اپنے مذہبی مقامات مقدس جگوں عبادات کے مراکز اپنی مذہبی روایات اور روحانی اقدار کو بھی تنزو مزاق فہاشی اور تفریح کی نظر کر دے ہمارے ہاں بدقسمتی سے رمضان المبارک میں جس طرح فلمی دنیا کے ستاروں سے مذہبی پروگرام کوئی شوز اور ہلے گلے والے شوز کرائے جاتے ہیں تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں دوسری جانب بادشاہی مسجد لاہور بحریہ ٹون گرینڈ مسجد اور فیصل مسجد اسلام آباد میں نکاح کو ایک رسم بنا دیا گیا اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ چند منٹوں کے نکاح کے بعد اسی مسجد میں مکمل پروفیشنل فوٹوگرافی اور ویڈیو شوٹنگ کا احتمام کیا جانے لگا ہے اس شوٹنگ اور دوسرے الفاظ میں موڈلنگ کی بھرپور تیاری کی جاتی ہے مختلف پوز بنا کر ایک ماہر فوٹوگرافر یا پروڈیوسر کی زیر نگرانی یہ مراحل مکمل ہوتے ہیں ظاہر ہے دولہ دولن ان یادگار لمحات کے لیے مکمل طور پر میک اپ اور ویلڈ ڈریسنگ میں آتے ہیں اور اب بعد اس سے بڑھ کر گانوں کی شوٹنگ تک جا پہنچی ہے مسجد تو وہ مقام ہے جہاں تقویٰ پر قائم رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے کے لیے اس کے آگے جھکنے کے لیے آیا جاتا ہے مسجد کا لفظ سجد سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے آجزی انکساری اور فرما برداری کی انتہا پس مسجد تو یہ عالی اخلاق پیدا کرنے والی جگہ ہے لیکن لاہور کی تاریخی مسجد وزیر خان کے تقدس کو ایک پرائیویٹ پروڈکشن ہاؤس کی جانب سے گانے کی شوٹنگ کر کے پامال کیا گیا ہے مساجد جو کہ اللہ کا گھر اور عبادت کے لیے ہیں وہاں پر یوں گانے کی ویڈیو شوٹ سے بڑھ کر اور گھٹیا حرکت کیا ہوگی مگر افسوس کے کسی کے کان پر جون تک نہیں رہیں گی بے حصی اور لا پرواہی کی انتہا ہے خدارہ مساجد کے تقدس کا خیار رکھیں آپ کے پاس دولت کے امبار ہوں گے اور بے پناہ اختیارات ہوں گے آپ کو کون روک سکتا ہے لیکن طاقت کے اس نشے میں اگر ان مقدس مقامات کو نہ ہی روندہ جائے تو بہتر ہے مساجد نماز و عبادت کے لیے ہیں انہیں گانوں کی ریکارڈنگ مارڈلنگ فوٹوگرافی اور ویڈیو شوٹنگ کی جگہ نہ بنایا جائے حکومت اور انتظامیہ کا بھی فرض ہے کہ مساجد کی بے حرمتی پر غوش کے ناخون لیں فوٹو شوٹ کی اجازت نہ دی جائے کیونکہ مساجد کا تقدس معمولی آمدن سے کہیں زیادہ قیمتی ہے اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اسے سوشل میڈیا پر دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور کومنٹس کے صورت میں اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچایا کریں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رسطہ داروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ